ہیلو دوستو میں ہوں بھائی ٹیکنیکل وائی ٹی ڈیکوڈنگ وائی ٹی کو تو آپ جانتے ہی ہوں گے جو بہت کم عرصے میں اتنے سبسکرائبر کر چکا ہے اور اس کے ویڈیو پر اتنے سارے ویو ہیں تو یہ کیسے اپنی ویڈیو کو ہوسٹ میں لاتا ہے اور کیسے اپنی ویڈیو ویرل کرتا ہے آپ اس کے تھامنیل دیکھ لیں آواز ہر چیز اس کی پر فیکٹ ہے تو ہم اسی کی طرح کس طرح سے ہم تھوڑے ہی عرصے میں اپنی ویڈیو کو ویرل کر سکتے ہیں چلتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں کس طرح سے ہوگا آپ نے کیا کرنا ہے ایک ایسا اپ ہے جو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے آپ نے فور ایج فور ایج جو وائیس ریکارڈر ہے اس کے یہاں پر ہم اپنی وائیس ریکارڈ کریں گے بیک گرونڈ کی وائیس بھی نہیں آئے گی اور جو واز ہوگی برکل پروفیشنل لگے گی وہ بھی اسی طرح سے اسی اپ میں اپنی وائیس ریکارڈ کرتا ہے پھر ویڈیو میں اپنی میں ڈالتا ہے انہوں نے خود کہا ہے کہ میں اسی فور ایج اپ کے ذریعے سے اپنی آڈیو کو ریکارڈ کرتا ہوں ریکارڈ کرنے کے بعد اپنی ویڈیو میں سلیٹ کرتا ہوں آپ نے کیا کرنا ہے کہ پہلے اپنی ویڈیو کو ریکارڈ کر لینا ہے ریکارڈ کر لینے کے بعد جب آپ نے ایڈیٹنگ کرنی ہو تو اپنی وہاں پر آڈیو لگا کر پھر ایڈیٹنگ کرنی ہے ایسے نہیں کہ پہلے ایڈیٹنگ کرنے بعد میں آپ اُس پر آڈیو لگا دیں نہیں ایسا نہیں کرنا ایسے کرنے سے آپ کے آواز بھی اچھی نہیں ہوگی اور ویڈیو بھی اچھی نہیں بنے گی کیونکہ آپ کی آواز اوپر نیچے ہو جائے گی اور ویڈیو آگے پیچھے ہو جائے گی ایک اور ایپ ہے آپ نے اسے بھی انسٹال کر لینا ہے بیک گراؤنڈ ریموو بیک گراؤنڈ کیونکہ اگر اس میں پکچر ڈال کے اس کے بیک گراؤنڈ ریموو کرنا ہے تو وہ کر سکیں گے اور اپنے تھامنیل پر اس کی پکچر لگا سکیں گے جو بھی بیک گراؤنڈ ہم ریموو کریں گے جیس پکچر کا یہ دو ایپ آپ نے انسٹال کر لینا ہے اور بہت اچھا سا تھامنیل بنانا ہے جیسے کہ ڈی کوڈنگ وائٹی کا ہے اور الگرو کا ہے جیسے کہ بہت سے بڑے یوٹیوبر ہیں ان کے جو تھامنیل ہیں بہت اٹریکٹیو ہوتے ہیں اور تھامنیل کی وجہ سے ان کی ویڈیو ارحال ہوتی ہے یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے کہ بہت پسند آئی ہوگی آپ کو